سو یورسو گائز ویلکم بیک ٹو این ویڈیو سو گائز آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے آپ لوگ یو ایم پی سے اونلی ریڈ نمبرز مار سکتے ہو اور اگر آپ لوگوں کو صرف اور صرف ریڈ نمبرز دیکھنے یو ایم پی سے تو سمود کی ویڈیو دیکھو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یو ایم پی سے ہیڈ شوٹ کیسے مارتے ہو تو اس کو کبھی کبھی لوگ یو ایم پی گوڈ بھی بلاتے ہیں کیونکہ ایسے ایسے ہیڈ شوٹ وہ مارتا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہر گولی سیدھا سیدھا ہیڈ پہ لگتی ہے اور کوئی ہیک نہیں یوز کرتا بلکہ جین ون اس کا گیمپلے ہے اور وہ کیسے کرتا ہے کم سیدھ سمجھا دوں گا اور بہت ہی ایزی ٹرکیں بہت بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی اس لئے وہ باڈی باڈی سے کام چلاتے ہیں بات آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سیدھا سیدھا ہیڈ شوٹ ہی مار ہوگے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ کوئی بھی اور ایس ایم جی گن چلاتے ہو تو یہ ساری کی ساری ٹرکس اس پہ بھی ورک کرنے والی ہیں اگر آپ لوگ ایم پی فورٹی چلاتے ہو اور ایم پی فائف چلاتے ہو تب بھی آپ لوگ یہ ٹرک بہت اچھے سے کام کرے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یو ایم پی کے ایٹریبیوٹس کیسے ہیں اگر آپ لوگ ریٹ آف فائر دیکھو گے یو ایم پی کا بینہ سکین کے تو سیونٹی فور ہے وہیں پر ڈیمیج دیکھو گے تو ففٹی اور ایکوریسی فورٹی ٹو اور اس کے ساتھ ساتھ رینج دیکھو گے تو ٹوانٹی فور اس میں رینج بہت کم ہے اور ایکوریسی فورٹی ٹو پھر بھی ٹھیک ہے بٹ پھر بھی کم ہے یہ اگر آپ لوگ شوٹ رینج میں چلاتے ہو تو آپ لوگ کے لیے زیادہ اچھی نہیں جلنے والی اس لیے آپ لوگ کو ایک اچھی گن سکین یوز کرنی ہے تو آپ اگر اس کے ایٹریبیوٹس دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بھی آپ لوگ گن سکین یوز کرو اس میں ایکوریسی اور رینج ہی ہونی چاہیے کیونکہ باقی کا تو اس کے پاس اچھا خاص ہے ڈیمیج بھی ہے اور ریٹ آف فائر تو سیونٹی فور زبر دست ہے تو آپ لوگ کو ریٹ آف فائر نہیں چاہیے ہوگا آپ لوگ کو چاہیے ہوگی رینج اور اس کے ساتھ ساتھ ایکوریسی تو اس کی آپ لوگ کے گھر کوئی بھی گن سکین ہے تو آپ لوگ اچھے سے یوز کرو تو آپ لوگ سہی سے ہیڈ شوٹ مار پاؤ گے نمبر ٹو پہ آتا ہے بیسٹ سینسٹیوٹی اگر آپ لوگ اچھی سینسٹیوٹی رکھ لیتے ہو تو آپ لوگ کے ہیڈ شوٹ کے چانسز ففٹی پرسنٹ بھر جائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فور ایکس کوپ کی تو سیونٹی فائف رکھنا ہے آپ لوگ کو فور ایکس کوپ کا ٹو ایکس کوپ ہی بات کریں تو ایٹی فائف پہ رکھ لینا کیونکہ ٹو ایکس کوپ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس کو ایٹی فائف پہ رکھ لینا کیونکہ اس سے آپ لوگ کے اچھی خاصی سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے نمبر تھری پہ آتا ہے ریڈ ڈاٹ ریڈ ڈاٹ کو آپ لوگ 93 پہ رکھ سکتے ہو کیونکہ ریڈ ڈاٹ بھی کافی زیادہ ہمارا کام آتا ہے ریڈ ڈاٹ کیا ہوتا ہے جب آپ لوگ کے پاس کوئی بھی سکوپ نہیں ہوتا تو اس وقت آپ لوگ جب سکوپ ان کرتے ہو تو آپ لوگ کے پاس ریڈ ڈاٹ ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ اس کو ریڈ ڈاٹ بولتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جنرل سینسٹیوٹی جنرل سینسٹیوٹی کو آپ لوگ انہیں اپنے حساب سے رکھ لینا ہے جتنی آپ لوگ کی ڈیوائس ہوگی اس حساب سے اگر آپ لوگ کے پاس لو اینڈ ڈیوائس ہے جیسے دو جی بھی چار جی بھی تو آپ لوگ کو اپنی جنرل سینسٹیوٹی اس کو ہنڈرڈ رکھ لینا ہے اور اگر آپ لوگ کے پاس ہائی اینڈ ڈیوائس ہے تو آپ لوگ اس کو نائنٹی پہ رکھ لینا اگر آپ لوگ کے پاس ہائی اینڈ ڈیوائس ہے ہنڈرڈ پہ رکھتے ہو ہیڈ شوٹ کے چکر میں تو آپ لوگ کا ہیڈ شوٹ بہت ہی کم لگے گا اس لیے اس کو نائنٹی سے ایٹی کے بیچ میں رکھ سکتے ہو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ لوگ کو کون سا کیریکٹر یوز کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آتا ہے ڈی بی کیریکٹر یہ جو اس کے بعد ٹرک بتاؤں گا اس کے ساتھ کام کرنے والا ہے اس کے ساتھ یونیا کیریکٹر آپ لوگ رکھ سکتے ہو یا پھر رفائل کیریکٹر رکھ سکتے ہو اگر آپ لوگ رینک پش کرتے ہیں جس یہ گن کی ساؤنڈ کو سائلنس کر دیتا ہے اگر آپ لوگ رینک پش کرتے ہو تو اس کو بھی رکھ سکتے ہو ڈی بی کیریکٹر کیا کرتے اور آپ لوگ کی جو ایکیوریسی ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے یعنی پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا ایکیوریسی فورٹی ٹو ہے تو اس کو انکریز کر کے یہ سکسٹی تک بھی کر سکتا ہے تو یہ کافی زیادہ زبردست ہے اور اگر اس کے ساتھ آپ لوگ سکن کا یوز کرتے ہو تو آپ لوگ کی ایکوریسی بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی اور پھر آپ لوگ رینج والا کریکٹر بھی لے سکتے ہو اب ہم لوگ آ جاتے ہیں سمود بھائی کون سی ٹرک یوز کرتے ہیں تو بہت ہی ایزی ٹرک یوز کرتے ہیں بہت بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ اصل میں جوائیسٹک کا یوز کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب بھی انیمی اگر چل رہا ہوتے ہیں سمجھنے آپ لوگ کے انیمی چل رہا ہے تو جس سائیڈ پہ وہ جا رہا ہے لیفٹ پہ جا رہا ہے تو اپنی جوائیسٹک کو ساتھ ساتھ لیفٹ پہ موو کرو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ فائر کرو اور اگر رائٹ پہ جا رہا ہے تو اس پھر رائٹ پہ جوائیسٹک کو موو کرو اور اگر آپ کی طرف آ رہا ہے تو پھر اس کو نیچے کی طرف موو کرو اور اگر آپ لوگ سے دور بھاگ رہے تو سامنے کی سائیڈ موو کرو مطلب اوپر کی طرف اگر آپ لوگ اپنی جوائسٹک کو موو کروگے تو آپ لوگ کا ہیڈ شوٹ لگے گا وہیں پر کام آئے گا آپ لوگ کا ڈی بی کریکٹر ڈی بی کریکٹر کی ایبیلیٹی کیا ہے جب بھی آپ لوگ موو کروگے تو آپ لوگ کی ایکوریسی کو کافی زیادہ انکریز کر دے گا اس لئے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈی بی کریکٹر کو لازمی رکھ لینا تو یہ تھی کچھ ٹرکس جس سے آپ لوگ کو اچھے سے ہیڈ شوٹ مارنا آ جائے گا یو ایم پی سے بلکل ایزی لی تو باس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر اب ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دینا